پیانی کیسے کروں گا بارال ان کا صرف اگزامینیشن انچیف ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو کراوس اگزامینیشن کے لیے وہ شاید تیار نہیں تھے اور اس کے بعد وہ چلے گئے باقی آئندہ کی جو اس کی سماعت ہوگی اس پر ان کا کراوس اگزامینیشن ہوگا پھر دیکھیں گے لیکن جو ان کا سٹیٹمنٹ ہوا ہے پروسیکوشن اس وقت یہ کوشش کری تھی کہ ان کو ہرسٹائل ویٹنس ڈیکلیر کرا دیا جائے یعنی انتہا ہے اگر آپ سچ بولیں گے یا آپ اگر وہاں پہ ان کے مطابق نہیں بولیں گے تو ہرسٹائل ویٹنس ان کو ڈیکلیر کرانے کی کوشش کی گئی لیکن نگری پیشی میں جب جرہ ہے اس میں تو ایسا کچھ ہو نہیں سکتا باقی آپ سب دوستوں پتا ہے اس وقت رول آف لاؤ کی جو صورتحال ہے اس لیے ہم نے تحریک انصاف لائرز فورم نے کل ایک سیمینار بھی رکھا ہے رول آف لاؤ کے اوپر اور لیجن روٹل میں جس میں پورے پاکستان کے لائرز آ رہے ہیں ہمارا مقصد اس میں صرف ایک ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کیونکہ جو چھے ججز کا لیٹر آیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تمام کی تمام جوڈیشری تمام ججز جو ہیں وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی پریشر کو جو ایک غلط طریقے سے عدلیہ پر گزشتہ ستر سال سے امپوس کیا جا رہا تھا اس کو نگیٹ کر دیا تو انشاءاللہ آگے جو کیسس آ رہے ہیں مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی عدد والا کیس ہے وہ بھی لگا ہے تو اس کو بھی ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا کیونکہ جو معاملات ہیں جیسے پہلے عدلیہ کو چلانے کی کوشش کی جاری تھی اب وہ نہیں ہوگا اور اس میں پورے پاکستان کے بکلہ جو ہیں اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہیں اچھا یہ بتائیے گا ایک کو ابھی آپ کی دو بھی لیڈرز ہیں وہ آکے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے لیکن فانی پیٹیے جو ہے وہ بار بار تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں چیف جسٹس کو تو اس ساری صورتحال میں جب آپ کی پچیس بے کی پٹیشن بھی پرنڈنگ ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کتنی امید ہیں آپ کو عدلیہ سمجھتے ہیں تو آپ کا حق ہے اس کو بول سکتے ہیں اور جیسے کہ انہوں نے لاسٹریم ان کے وکیل نے یہ بھی بات دی تھی کہ ہمیں اعتماد نہیں تو یہ قانون میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے جہاں تک رہی عدلیہ سے امید کی میں نے پہلی کا جو چھے ججز کا لیٹر آئے یہ پاکستان کی تاریخ کی بہت بڑی ڈیولیمنٹ ہے تاریخ انصاف کو اب بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ کیونکہ ہمارے کیسز میں کچھ غلط نہیں ہے کوئی بھی کیس اچھا ہے ریزرف سیٹس کے وہ بنتا کانونی اور آئینی طور پر ہمارا حق بنتا ہے چونکہ اب عدلیہ کے اوپر وہ پریشر نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا تو میں یہ کہوں گا بہت زیادہ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ مکمل انصاف ملے گا ہاں کٹیرے میں آتے ہیں